بسم اللہ الرحمن الرحیم فضیلت شب قدر اس سرات کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اس سرات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دازر فرمایا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے بے شک ہم نے قرآن کو لیلہ تر قدر میں نازل فرمایا لیلہ تر قدر بکشش کی رات ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شب قدر میں اجر سواب کے میرے سے عبادت کی اس کے ثابتہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کرمزان شریف کی آمد پر ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار ماہ سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہا اور اس رات بلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو قیقت میں محروم ہو تئیسویں شب کے نواف چار رکت نماز نفل دو سلام سے پڑے ہر رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورة القدر ایک بار اور سورہ خلاص تین بار پڑے با سلام کے ستر بار درود شریف پڑے واسطے مغفرت گناہ یہ نماز افضل ہے آٹھ رکت نماز نفل چار سلام سے پڑے ہر رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورة القدر ایک بار اور سورہ خلاص ایک بار پڑنی ہے با سلام کے ستر مرتبہ کلمہ تمجید پڑے اور اللہ سے گناہ کی بخش طلب کریں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اس شب سورہ یاسین اور سورہ رحمان ایک ایک بار پڑنا افضل ہے